موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جمالی سٹوڈیو کے طرف سے جمال رمضان ٹرانسپیشن میں ہم ایک نئے سسلے کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ طلاق سلاسہ کے متعلق ہے انشاءاللہ مکاری صاحب سے علامہ زہد المدنی دامت برکاتہ ملالیہ سے ہم اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمد کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلقا انسان علمه البيان رحمن الرحمن��고 ووضع المیزان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان صدق اللہ العلی العظيم انشاءاللہ سبحان اللہ جی ناظرین ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی اب چلتے ہیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ تو شم میرے سالت ہے آلم تیرا پروانا تو شم میری 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 سالت ہے آلم تیرا پروانا اور جو سب سب کو سر کے چہرے سے کاب اٹھے ہیں جو سب سب کو سر کے چہرے سے کاب اٹھے ہیں ہر دل بن میں خانا ہر آنکھوں پہ مانا ہر دل بن میں خانا ہر آنکھوں پہ مانا دل بن میں خانا ہر آنکھوں پہ ایمان کی تلوک سے دل بن میں خانا ہر آنکھوں پہ ایمان کی تلوک سے ہو آنکھ بھی نورانی ہو آنکھ بھی نورانی اے جل 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 ہو آکھ بھی ایودانی اے جلوال جانا جلوال جانا اے جلوال جانا تو شم شم میری ساس لٹ ہے عالم تیرا پروانا اور پی تیرے دلی کا کھاتے ہیں تیرے دلی کا پیتے ہیں تیرے دلی کا کھاتے ہیں تیرے دلی کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا پانی اے جلوال جانا دانا ہے تیرا پانی تیرا پانی دانا ہے تیرا پانی تیرا پانی تیرا پانی کہ لا علمی تو نہیں بلکہ علم کا تو اوروج ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہالت کا بھی اوروج ہے جہالت سے مراد دینی جو ہے ناوقفیت یا دینی جہالت کا جو ہے اس کا تعلمت ہے علم سے دوری ہے جا ہے علم سے دوری ہے تو آج کا ہمارا سوال جو علامہ صاحب نے فرمایا وہ ہے کہ طلاق کیا ہے طلاق ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں میرے آل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا کہ تمام کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ طلاق کا دینا ہے یعنی جس بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ کام کیا اب اس میں کیا ہے کہ طلاق ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے دو خاندانوں دو گھرانوں دو افراد کے دلوں میں نفرت اور آپس کے جو تعلق داری ہے اس کو ختم اگر یہاں سے آگے جائیں تو دو خاندانوں کے دنمیان قتل و غارت کے بازار کے گرم کرنے کا ذریعہ طلاق ہے آئے 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 تو لہٰذا کوئی بھی کام وحشت دنیا کوئی صورت ایسی ہوگی ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بھی سوال ہے تو کوئی صورت ایسی ہوگی کہ جس میں طلاق دینا جائز بھی ہے کوئی صورت ایسی ہے بلکل جی بلکل تو اس ایسی صورت کے جس میں طلاق دینا جائز ہے اس میں اس کو شریعت نے بیان فرمایا ہے اچھا کہ ایسا کام جو تمہارے بیوی کرے ہم کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہو سختی کے ساتھ لیکن پھر بھی وہ کام وہ کرتی ہو اگر تمہیں پتہ ہو اس کے بارے میں کن فرم ہو تو تم اس کو رکو ہم بلکل صحیح صحیح اگر وہ ایک مرتبہ اس کو رک اگر نہ رکے دو مرتبہ رک اگر نہ رکے پھر تیسری مرتبہ بھی اگر وہ باز نہیں آتی تو شریعت کے ہاتھوں آپ مجبور ہیں شریعت نے کہا آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں لیکن اس کا بھی طریقہ ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم جو ہیں اپنے سوالات کے مطابق انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تو ایک چیز تو یہ ہے اور دوسرا جو چیز دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ ایسا کام عورت کرے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں مرد کی عزت جو ہے وہ تار تار ہو 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 ہمارے ہاں سب سے بڑی دولت تھی ہاں جی انسان کی عزت ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے فی زمانہ آپ دیکھا جائے نا تو بے حیائی کا عروج ہے بازار بے حیائی کا گرم ہے اب ایک عام سا قومن مسئلہ جس طرح بھی رمضان مبارک چل رہا ہے ہمارا ماشاءاللہ مرد کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے شاپنگ جو عورت کر رہی ہے لینے دینے کا معاملہ سب عورت کر رہی ہے حالانکہ یہ سب سے بڑی بے حیائی کا ایک مرکز ہے حدیث مبارکہ کے مطابق دیوز بھی کہا گیا نا ایسا شخص جو اپنی بیوی کے بغیرتیوں پر خموش رہتا ہے پورے کاموں پر بے حیائی پر خموش رہتا ہے حدیث مبارکہ میں اس کو دیوز کہا جاتا ہے جس کا اگر اپنی زبان میں ترجمہ کر اس کو بے غیرت اس کو بے غیرت کہا گیا ہے تو نحاظہ طلاق دینے کی جو طریقے ہیں اس کو شریعت نے بھی بیان فرمایا ہے تو اب معاشرے کے اندر جو عورت جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں تکیب بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرتی ہے اب اس میں صاحب ظاہر مرد کی بھی عزت کا جو ہے نا وہ بازار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اب اس صورت میں بھی کچھ مرد کو اختیارہ دیے گئے ہیں کہ وہ کس صورت میں طلاق دے سکتا ہے کس صورت میں طلاق نہیں دے سکتا ہے تو طلاق مختصر سے تعارف جو یہ ہوا کہ ایسا جو رشتہ جو محبت اور الفت کا تھا اس کو ختم کر کے کسی فریق کی طرف سے چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو ختم کرنے کا سبب اور رضائے الہی کی بار رضائے الہی میں اپنا آپ کو جو ہے نا گناہگار ثابت کرنا جو ہے وہ طلاق کہلاتا ہے اللہ اللہ دوسرا ماشاءاللہ انہوں نے حضرت نے بہت پیارا جواب ہمیں مرحمت فرمایا تو میرا حضرت سے دوسرا سوال ہے کیا یہ طلاق کا حکم آپ قرآن و حدیث کے مطابق اگر بیان فرما دے اور بالکل اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اشارت فرمایا الطلاق مرتانی فانساکم بمعروف طلاق جو ہے وہ دو مرتبہ ہے الطلاق مرتانی طلاق دو مرتبہ ہے اور تیسرا پھر آگے لفظ ذکر آتا ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ہمارے اہلِ سُنَّتِ تین طلاقیں ہیں تین طلاقیں چاہے وہ اکٹھی دے دے صحیح یا وہ الگ الگ دے دے مرد کو صرف تین طلاقوں کا افتیار ہے صحیح اب کئی بعض حضرات کہتے ہیں جی نہیں جی بیت وقت اگر ایک ٹائم میں اگر تین طلاقیں دے دیں تو وہ شرف ایک ہی کہلائی جائے گی دو نہیں ہوں گی تین نہیں ہوں گی تو ان حضرات سے میرا مرتبانہ یہ گزارش ہے اور اس میرا آیت مرتبانہ جو انتجا ہے کہ جب قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے اب یہاں پر اس چیز کا بلکل بھی بیان نہیں ہے کہ طلاق دو مرتبہ جو ہے وہ وقفے وقفے کے ساتھ ہے یہ اکٹھی ہے اللہ اکبر اللہ یہاں پر واضح ہے نا ہم نے قرآن کے ہم نے جو ہے نا سیم ہم نے اس کو دیکھنا ہے اب اس میں جو ہے وہ واضح ذکر کیا گیا ہے وہ مرتان اب جو تیسری طرح ہاں کہ طلاق اطلاق سلا ستان یا سلا سان جی ہونا چاہیئے تھا لیکن مرتان اسے کہا اور ایک طلاق کا ذکر آگے فرمایا اس لیے تاکہ جو طلاق سنت ہے ہاں اس کو واضح کر دیا جائے مثلا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کی تفصیل بیان فرماؤں کہ ایک اطلاق مرتان دو طلاق ہیں ایک طلاق آگے ذکر آگئی فائن طلاق کہا یہ تین طلاق مکمل مکمل اب پھر جو ہے سوال آگے بنتا ہے جی پھر تینوں کا ٹھیک کیوں نہیں ہوئی کٹھی جاتی اگر ایک ٹائم پر تینوں طلاق دینے سے واقع ہو جاتی پھر تینیں کٹھی آ جاتی لگ لگ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے اصل میں طلاق جو شریعت ہیں جو طریقہ بتایا ہے نا اس کے دو طریقے ہیں ایک طلاق سنت ایک غیر سنت طلاق سنت جو ہے طلاق غیر سنت کی پہلے میں بجھا ہوں آپ کو کہ ایک ہی ٹائم میں تینوں طلاق دے دینا یہ غیر سنت یہ غیر سنت صحیح ہو گیا ٹھیک ہے سنت کے مطلب یعنی کہ حسن غیر حسن بیعت وقت تینوں طلاقوں کا دے دینا یہ طلاق غیر حسن کہہ لاتا ہے اور وقفے وقفے کے ساتھ یعنی کہ مہینہ مہینہ ٹھہر کے طلاق دینا اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ سنت طلاق ہے صحیح ہو گیا اس لیے کہ اگر مسائل طلبہ صاحب جانے کوئی ایسی کسی کا مجبوری کے طاعت بھی دینا پڑ رہی ہے عورت کی کسی غلطی ہے یہ کوئی خامی ہے تو اس وجہ سے طلاق دینا پڑ رہی پڑی جائے طلاق دی جا رہی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کسی بھی وقت وہ عورت جو ہے اپنے اس گناہ سے تائب ہو جائے اور مرد باز آجائے اور وہ مرد سے معافی مانگے اور مرد اس پر راضی ہو جائے تو اس میں آپس میں ان کا یعنی کہ پیار محبت ہو جائے اور طلاق سے وہ باز آجائے اب اس میں جو ہے وہ اور دو چیزیں آجاتی ہیں طلاق جو ہے وہ کن کن حالت میں نہیں ہوتی ایک تو یہ ہے کہ وہ نشے میں ہے نشہ اتنا آئے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں بلکل صحیح ہے دوسری حالت جو ہے سویا ہوا ہے اور تیسری حالت میں یہ ہے کہ اس کو دورہ پڑ گیا پاگل ہو گیا مجنون ہو گیا مجنون ہو گیا صحیح ہو گیا اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ غصے میں ہے ناراضگی میں ہے محبت میں ہے چاہے وہ بیوی کے سامنے بیٹھا ہے یا اکیلے میں بھی بیٹھا ہے کہہ دیتا ہے میں کمرے میں بیٹھا ہوں کوئی بھی نہیں ہے وہ کہہ دا جی میں طلاق اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں دل میں سوچا ہے زبان اس کا اقرار کرنا اقرار کرنا چاہی دل میں سوچا ہے سیتان دیتا ہے وہ تو ہمدے رہتے ہیں وہ سابقا کے ایسے گناہ ہیں جن کا یعنی کہ وصفز آتے ہیں اب ان کو گناہ شکا رہتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تو میرا آپ سے آخری سوال بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں طلاق کے متعلق سمجھایا طلاق دینے کا اختیار مرد کو حاصل ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے لیکن اس کو ہی کیوں حاصل ہے مرد کو جی ماشاء اللہ اصل میں صرف مرد کو اختیار نہیں ہے طلاق دینے کا طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو ہے البتہ شریعت نے عورت کو بھی طلاق طلاق کا اختیار دیا ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ طلاق جس کو ہم دوسرے زمان میں کہتا ہے خلا خلا اس صورت میں وہ اس صورت میں وہ طلاق لے سکتی ہے اس میں بھی آج کل جس رہی ہے کہ کرمی صاحب طور پر کشاتی ہو گئی اب بندہ جو ہے نا وہ غریب ہو گیا پہلے امیر تھا اب جی وہ کہتے جی میرا خرچہ نہیں پورا ہوتا میرے میں کب سرکی پوٹر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا اب وہ جی کہتے جی میں اس کے ساتھ ہی نا جنان جاتی تو یہ تھی طریقہ غلط ہوگا اگر وہ لے بھی جائے گی تو ایسے جو ہے نا مطلاق ہو بھی جائے گی لیکن گناہگار عورت ہوگی اگر مرد واقعی میں ثابت ہوگی ایسی بیماری میں مفتلا ہے مثلا مرد کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے مخنص ہے اس میں جو ہے بی بی کے خوب پورے کرنے کی طاقت نام نفکہ پورا نہیں کر سکتا نام نفکہ نہیں پورا کر سکتا ٹھیک ہے نا اور تو اس صورت میں اگر وہ دعویٰ کرتی ہے تو اگر اس صورت میں اگر اطلاق اس کو خلا مل جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کے خلا لنے جائز ہوگا وگرنا یعنی اس کا خلا لنے جائز نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ طلاق کا اختیار جو ہے وہ عورت کو کیوں نے دیا گیا مرد کو ہی کیوں یہ سوال ہے اور ہمارے پیارے پیارے ناظرین کا بھی یہ سوال ہے کہ مرد کو ہی کیوں اختیار دیا گیا طلاق یا صرف مرد ہی دے گا عورت کیوں نہیں کہ میں آپ سے اطلاق لیتی ہیں اطلاق لیتی ہیں اطلاق نہیں ہوگی اس کے یہ ایک تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ نا کے ساتر عقل ہے یعنی اس کی عقل جو ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے کمزور ہے اب وہ بعض اوقات غصے میں آتا ہے ایسے ایسے کام کر بیٹھتی ہے کہ اس کو خود کو بعد میں پچھتا ہوتا ہے وہ کاش ما یہ مرد جو ہے اس کو حدیث مبارکہ کے مطابق اقلی لحاظ سے طاقتور کہا دیا ٹھیک ہے نا تو اس لیے فرمایا گیا کہ اب جو ہے اختیار مرد کو دیئے گا تاکہ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے نہ وہ سورتا ہے بعض اوقات مرد سے ہو بھی جاتی ہے اس طرح جہالت کی ہو جیسے لائلنی کو ایسے لیکن وہ عورت کی بنسبت مرد جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اس لیے مرد کو جو اختیار دیا گا دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے کیسے اب حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا اگر اللہ تعالی جو ہے عورت کو کسی بھی یعنی کی چیز کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فرمایا کہ وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ اللہ اکبر اللہ اکبر مرد جو ہے وہ مجازی خدا بھی ٹھائرہا علامہ صاحب یہ ہے آپ کی گفتگو جو ناظرین سن رہے کاش یہ سمجھ جانے تو ہمارا معاشرہ یہ جو اسی سے نوے فیصد طلاقیں ہو رہی ہیں شرعہ جو چل رہی گئی طلاق ہو گئی یہ تو اسی سے خطب ہو جائیں کہ عورت اور قرآن اگر یہ آج ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو کئی گھار جانے وہ جو لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی بات سبحان اللہ سبحان اللہ اب اللہ تعالی نے مرد ان کو مجازی خدا کہا ہے اللہ تو اس حوالے سے پھر جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ عورت کی بنسبت رب کی بارگاہ میں زیادہ ہے اور حدیث مبارکہ میں آید امراء کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کا شکریہ ادا کرے اس کا عسان مانے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کا شکریہ نہیں ادا کر دی اس کا عسان نہیں مانتی تو چاہے وہ رب کی بارگاہ میں جتنے بھی شکران ادا کرے اس کے قابل قبول نہیں ہے اور یہاں تک کہ اگر عورت سے جائز کاموں میں جائز کاموں میں اگر اس کا مرد اس سے راضی نہیں ہے تو یہ سمجھے اس کا رب بھی اس کی عبادت سے بھی راضی نہیں ہے تو پہلا بڑے حقوق بھی بیانو ہے پہلا کام جب وہ عورت کا مرد کو راضی کرنا ہے جائز کام میں یہ بات یہ ہے کیا ہمارے ہاں اگر پھر سوال ہوگا کہ جی مرد اگر غلط کام کو حکم دیتا ہے یا مثال تو ایسے سے کام کرواتے جو مثال کے طور پر شریع طور پر غلط ہوتے ہیں یا عورت اس کو ناپسند کہتی ہے تو یاد رکھیں ایسا کام جو شریعت میں ناپسند نہ ہو بھلکہ پسندیدہ ہو اور میاں بیوی کی دریمان اچھا ہو مسئلہ جی اب جو ہے نا مرد کہتا ہے عورت کو کہ مجھے پانی لا کر دو اب وہ پانی لا کر نہیں دیتی ٹھیک ہے نا کہتی میں کیوں جاؤں حالانکہ یہ اس کے لیے محبت کے ذریعہ ہے کیا بات ہے یہ اگر عورت اپنے پیار بڑے ہاتھوں سے پانی بھر کر دے گی اپنے شوہر کو تو شوہر اس سے ماشاءاللہ جی میری بیو نے مجھے پانی دیا اب مرد آئے وہ کہہ جی کھانا دو اب حالانکہ جو عورت ہوتی ہے اس کو مرد کی روٹین کا پتہ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے میرے مرد میرا شوہر جو وہ کس چم کھانا کھاتا ہے کس چم جو وہ آتا ہے ڈیوٹی پر اب اس چم اس نے آنا ہے اس کو بھوگ لگی ہو کھانا کھانا ہے اس نے تو اب وہ کیا ہے اگر عورت جو ہے وہ اپنی مرد کا تقرب چاہتی ہے اس کی محبت چاہتی ہے تو وہ کیا نفرت کریں مرد کی ہر ضرورت کو اس کی وقت سے پہلے پورا کر کے رہے گھر بس جائے گھر بس جائے گھر بس جائے گھر آج کے رمضان مبارک ہے اب یہ شاپنگ کا سیزن ہے ہم ہم عورت کہتی ہے عورت کہتی ہے جی میں شاپنگ کرنی ہے اب مرد کہتا جی مجھے ساتھ نے جانے دو نہیں آپ نے نہیں جانا میں نے اپنی مرد سے جائے شاپنگ کرنی ہے تو یہ جو یہ نفرت کا مرکز بلکہ چاہیے تو یہ عورت یہ کہے اپنے شوہر کو کہ حضرت صاحب مہربانی کریں آپ جائیں اور اپنی پسند کی شاپنگ میں لکھتے ہیں تاکہ اس کے جیب کے اخراجات کے مطابق وہ اپنی اخراجات کے مرد کرے اور پھر جو ہے جب کوئی بندہ آپ کو توفہ دے گا محبتاں پھر وہ آپ کو اپنی پسند لے کر دے گا تو اس طرح جو ہے وہ آپ دونوں کی محبت اور بڑے گی اور پھر جو اس طرح طلاق کے جو مسائل ہیں طلاق کے جھگڑے فساد ہیں وہ نہیں ہوں گے اور اللہ پاک اس میں برکت بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین کتنا پیارا ہمارا اسلام ہے کتنے چیزیں کھول کھول کے ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اب یہ کرو تو تمہارا معاشرہ سیٹ ہو جائے صحیح ہو جائے تو اگر یہ کام کرو تو تمہارے گھر کے جو حالات ہیں جو تنگیاں ہیں جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور علامہ صاحب نے ایک تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور تعدل سے کہ انہوں نے اتنے پیارے جواب آتا فرمایا اور سوالات کے جواب ہمیں مرحمت فرمائے تو اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی اس طرح کا سوال ہے تو کمیٹر بوکس میں آکے ہمیں وہ سوال کر سکتے ہیں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ